اے آئیم ایم پارٹی نے گجرات ویدان صفحہ چنو کے لیے ایک پرویدھائک کو ٹکٹ دیا گجرات میں کون ہے وہ پرویدھائک جی ہاں یہ وہی اپنا سابر قابلی والا ہے جو گجرات پردیش ادھیق جہے اے آئیم پارٹی کے 2007 کے اندر یہ چنوی میدان کے اندر آتے ہیں اور کانگریس ان کو ٹکٹ دیتی ہے جمالپور کھڑیا سے اور 2007 کے اندر ان کی شاندار جیت ہوتی ہے 2012 جب چنو کا وقت آتا ہے تو کانگریس ان کو ٹکٹ دینے سے منع کر دیتے ہیں لیکن ایزے انڈیپینڈنٹ امیدوار یہ میدان کے اندر آتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلم ووٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے چونکہ اس ویدان صفحہ میں مسلم ووٹر سے جو ہے وہ 60% سے ایواب ہے یعنی 60% سے بھی زیادہ ہے اس لیے مسلمانوں کا ووٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے اور بھی جی پی کی جیت ہوتی ہے 2017 کے اندر پھر سے یہ چنو لانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن چونکہ پچھلے بار مسلمانوں کے ووٹوں کے بٹوارے کی وجہ سے بی جی پی جیت جاتی ہے اس لیے جو ہے اس بار کہ سابر قابلی والا چنوی میدان میں نہیں آتے ہیں اور اپنا سمرتھن جو ہے وہ ایک مسلم ودائے کو دے دیتے ہیں مسلم پرتیاشی کو دے دیتے ہیں اور ان کی جیت بھی ہوتی ہے یہ کون ہے سابر قابلی والا یہ وہی ہے جس طریقے سے آپ نے ایک سیاسی سفر کا تھوڑا سا ایک دیکھا لیکن اتنا شاندار ان کے اندر پولیٹیشین ہے اتنا اچھی یہ سیاسیت کرتے ہیں آپ کو اندازہ اس چیز سے ہوگا دو ہزار اکیس کے جنوری میں جو ہے اسدی نیورسی صاحب وارث پتھان اور امتیاز جلیل کو گجرات بھیجتے ہیں کیا بھئی گجرات جائیے اور دیکھیں وہاں پر سیاسی ماحول کیسا ہے کیونکہ وہاں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آئیے میں پٹی آئیے اور گجرات کے اندر اسٹیبل کیجئے کیوں اس لیے کیونکہ دو ہزار دو کے دنگے کے بعد کانگریس کو بہت سپورٹ کیا تھا گجرات کے اندر مسلمانوں نے لیکن کانگریس نے اچھا کام نہیں کیا جس کی بہت جو ہے گجرات کے بیس پرسن مسلمان جو ہے وہ بی جی پی کو سپورٹ کرنے لگے مجبوری میں اس کے بعد وارث پتھان اور امتیاز جلیل دونوں ہی جو ہے گجرات دورہ کرتے ہیں اور اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد انیس جنوری کو جو ہے ایک پردیش ادھیاکچے کو منتخب کرتے ہیں گجرات کے اندر مائیم پارٹی کے جو کہ ابھی تک پردیش ادھیاکچے نہیں تھے گجرات کے اندر اور سابر قابلی والا کا نام وہاں پر سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور سابر قابلی والا جو ہے انیس جنوری دوہزار اکیس کو وہاں پر پردیش ادھیاکچے بن جاتے ہیں گجرات کے اندر اور سارا کمان اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اس کے بعد وقت آتا ہے نکائے چنوں کا ٹھیک بیس سے پچیس دن کے بعد جو ہے وہاں پر نکائے چنوں ہوتا ہے اور کیا زبردست طریقے سے نکائے چنوں میں ہمائیم کا پرفرمنس رہتا ہے احمد آباد کے اندر اکیس امیدوار اتارتے ہیں ہمائیم کے پارٹی اور ان اکیس میں سے سات امیدوار کی جیت ہوتی ہے بلکہ آٹھ کی ہونے والی ہوتی ہے ایک امیدوار بہت ہی کم ایک دو وٹوں سے ہار جاتے ہیں تو کل ملا کر احمد آباد کے اندر اکیس میں سے سات امیدوار کی جیت ہوتی ہے ماترہ پچیس دن کے اندر اس کے بعد بروچ کی بات کرتے ہیں چار امیدوار اتارتے ہیں میدان کے اندر اور ایک امیدوار کی جیت ہوتی ہے گودھرا کی بات کرتے ہیں ٹوٹل آٹھ امیدوار میدان کے اندر اترتا ہے اور ان آٹھ میں سے سات کی جیت ہو جاتی ہے موڈاسا کے اندر بارہ امیدوار امائیم پارٹی میدان کے اندر اتارتے ہیں اور ان بارے میں سے نو امیدوار کی جیت ہو جاتی ہے اس طریقے سے بیس سے پچیس دن کے شاندار محنت کے بعد ایم ایم کی پارٹی جو ہے نکاح چنو میں ٹوٹل چوبیس سیٹوں پر جیت حاصل کرتی ہے یہ اس بات کا آپ پروف لے دے سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سابر قابلی والا کا ایک کمانڈ ہے اور کتنا شاندار طریقے سے سابر قابلی والا جو ہے سیاست کرتے ہیں آپ اس آنکڑے سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے بعد ان کے پر جماداری اور بھی بڑھتی گئی اور وہاں پر گودھرہ کے اندر تو خیر اتحاس بھی رج دیا کیونکہ وہاں پر بار بار میئر جو ہے وہ بی جے پی کا بنتا رہا تھا لیکن اتنا شاندار طریقے سے یہ پولیٹکس کرتے ہیں کہ ان کے بہومت نہیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ اپنے بی جے پی کے جو میئر ہیں ان کو ہٹا کر اپنا میئر بنا لیتے ہیں خیرکل ملا کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کتنا شاندار طریقے سے سابر قابلی والا جو پردیش دیکچ ہے وہ وہاں پر پولیٹکس کرتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ سابر قابلی والا جو ہے ان کے اوپر ان کے گندے کو پر جو ایک بڑی ذمہ دی گئی ہے دو ہزار بائیس چنوں کی ویدان سبا چنوں کی اگر بات کی جائے ابھی ایم ایم نے جو ہے تین امیدوار کو میدان میں اتارا ہے تین امیدواروں کا جو لسٹ ہے وہ جاری کیا ہے ابھی اور بھی لسٹ جاری ہوں گے ابھی اور بھی کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوں گے لیکن کل ملا کر سب کی نگاہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے سب سے زیادہ نگاہ جو ہے سابر قابلی والا کے اوپر ہے کیونکہ یہ جیتے ہوئے ہمیلے ہیں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس تجربہ ہے ان کے پاس انوبھو ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے اور اسی ایکسپیرینس کو بنانے کی کوشش کریں گے اس بار گجرات کے اندر جب ویدان سبا چنوں ہوگا اور ٹھیک کچھ کچھ جو ہے اکترالیمان صاحب کی یاد تازہ کر رہے ہیں کچھ رات کے اندر ٹھیک اکترالیمان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا پچھلے بار جب بھی اسی بار جب بیہار کے اندر ویدان سبا چنوں ہوا تو وہاں پر بھی اکترالیمان جو کہ پرویدھائک تھے ان کو ٹکٹ دیا گیا اور شاندار طریقے سے نہ صرف وہ جیتے بلکہ اور بھی اپنے اردے کی اردے کئی سارے امیدوار یعنی کہ ٹوٹل پانچ امیدواروں کی جیت بھی دلائی اور ایسا ہی کچھ اب صاحبی رکابلی والا سے بھی امید کر رہے مائم پارٹی اور امید یہی ہے کہ صاحبی رکابلی والا اس پر ہرے اُتریں گے کیونکہ بیہار سے بہت الگ پولیٹکس ہوتے ہیں گجرات کے اندر اور ماتر اگر بیس سے پچیس دن کے اندر ٹو بیس امیدوار جیتے جا سکتے نکاح چنوں میں تو پھر کیوں نہیں اس ویدہان سبا کے اندر جو کہ اچھا خاصا سمیں ملا ہے ایک سال سے زیادہ سمیں ملا ہے ٹائم ملا ہے اس کے اندر کئی سارے امیدوار آپ کو جیتنے کو جیتے ہوئے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہے صاحبی رکابلی والا پرویدائک جن کو امیدوار نے ٹکٹ دیا ہے یہ سوچ کر کہ اس بار جو ہے پدھنگ کا پرچم بلند کریں گے امائیم کا نام روشن کریں گے گجرات کے اندر اور بہت سارے امیدوار کو جیت کر جو ہے ویدہان سبا بھیجیں گے تاکہ جو ہے وہاں پر ریپرزنٹ کر سکے امائیم پارٹی کو اور مسلم جو ہے مسلم لوگوں کے تو آپ کے کیا کہنا ہے کومن شکسن میں کیا جیت پائیں گے وہاں پر صابر قابلے والا اور ان کے ساتھ کتنے امیدواروں کی جیت ہو سکتے ہیں کومن شکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیسٹوڈیو میں تینکیو جائن لیو